اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ہے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک فری ٹول لے کے آیا ہوں مرکل پاور ٹول جیسے کہ آپ نے نام سے سن لیا مرکل پاور ٹول ورجن 1.0.3 ہے تو یہ بالکل فری ٹول ہے یہ میں نے انسٹال کر لیا یہ میں نے اس کی لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہ بالکل فری ٹول ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے انسٹال کرنا ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی جو ایکزی ہیفائل ہے اس کو اینسٹائٹ کر لینا ہے آپ نے ڈبل کلک کریں گے اوپن کر لیں گے انسٹال کرنے کے لئے کلک کر دیں گے نیکسٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو کر دینا ہے ایکسٹ پہ نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹabی آئیکن کے لئے اگر ٹیک نہیں ہے تو ٹیک کر دیں ٹیک ہے estos ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں تو یہ جی ٹول جو ہمارا انسٹال ہو رہاють League جسٹ کچھ ہی سیکنڈ کا یہ کام ہے یہ دیکھیں جی یہ انسٹالیشن اس کی جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اس کو لانچ کر لیتے ہیں فینش کر دیتا ہوں یہاں سے ہم نے جی اس کو لانچ کر لیا یہ اس کا نیا ورجن ہے جو انہوں نے نہیں ورجن میں چینجنگ کی ہے وہ انہوں نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ مریکل پاور ٹول اوپن ہو چکا ہے جی یہ بہت بردست ٹول ہے کوالکوم کے لیے میڈیا ٹیک کے لیے یونیورسل ایس ایس کے لیے سامسنگ ایف آر پی کے لیے تو یہ اس کی تھیمیں بلیک ہیں اگر آپ کو تھیم بلیک پسند ہوتا آپ تھیم بلیک لگا لیں مجھے تھوڑی سا لائٹ تھیم اچھی لگتی یہ تو میں اس کی تھیم کو چینج کر لیتا ہوں میں یہ تھیم رکھ لیتا ہوں یہ میں نے اس کا تھیم چینج کر لئے اس میں اور بہت سے تھیم دیا ہوں جیسا کہ جیسا بھی آپ کو پسند ہو اس میں تھیم کو چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی اس کی جو اس کے فنکشن ہیں ہم چلتے ہیں جی کوالکوم کی طرف کوالکوم میں ہم آجاتے ہیں تو کوالکوم میں ہمیں کیا ملتا ہے فری میں جی کوالکوم میں ہم نے اوپر اس کی جو ہے ڈراب ڈاؤن کو کلک کیا تو یہاں پہ ہم نے کافی سارے جو کمپنیوں کے نام ہے یہ دیکھیں جی آپ کو نظر آرہے ہیں تو ہواوے میں آجاتے ہیں لیکن یہ آٹو ڈیڈکٹ ہے یہاں پہ موڈل سلیکٹ نہیں ہوگا یہاں جسٹ آپ نے جو منفیکچر ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جیسے ہواوے لینووو ایل جی نوکیا وان پلاس اوپو ریل می اور اوپو وغیرہ جو ہیں یہ سیمسنگ ویوو شامی یہ دیکھیں جی سارے آ چکے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے موڈل نمبر نہیں ہے یہ آٹو ڈیڈکٹ ہے تو یہاں پہ یہ فلیشنگ کا جو ہے یہ پارٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے فلیش فیل جو ہے انسٹ کر کے جو آپ نے یہاں پہ فلیش کرنی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بیک اپ کا آپشن بھی ہے ایڈیل موڈ میں یہاں پہ جو ہے بیک اپ کا آپشن ہے آپ ایڈیل میں لے جا کے یہاں سے اس کا فرمویر بیک اپ بھی لے سکتے ہیں تو فلیش کے بعد آ جاتے ہیں جی سرفس میں سرفس میں آپ اس پہ کیا کر سکتے ہیں اس میں جی فارمیٹ یوزر ڈیٹا کر سکتے ہیں سیف ریسیٹ ایفار پی میں آپ کا جو ہے کسی بھی کالکوم مادل کا اوپو کا یا کسی بھی کمپنی کا جو آپ نے سیلیکٹ کی ہے اس کا ایفار پی ریسیٹ کر سکتے ہیں اور شامی کے لیے یہ شامی کے لیے ہے ڈیزیبل ایم ای کلاود تو ایم ای اکاؤنٹ کو ڈیزیبل کرنے کے لیے ایم ای کلاود آگیا تو یہ شامی کا بوٹ لوڈ ران لاک آگیا ادھر یہ رائٹ سائٹ پہ ایم ای کا جو ہے ریڈمی کے جو مادل دی ہوئے ہیں ان مادلوں کے آپ بوٹ لوڈ رن لاغ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اس کے بعد سکیورٹی پہ آ جاتے ہیں تو سکیورٹی میں یہ پروٹ آگیا ہے یہ دیاغنسٹک موڈ دیاغ موڈ کا جو ہے آگیا جہاں پہ آپ کیو سین کو ریڈ اور رائڈ کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کیو سین فائل جو ریجنل کسی موبائل کے اپنے ریڈ کی اس کو آپ انگلیش کیو سین میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایڈیل موڈ میں اس کی آئمی کا جو ہے کسی بھی موبائل کا جو آئمی ہے وہ کالکوم کا وہ آپ ریپیر کر سکتے ہیں جو سپورٹڈ مادل ہیں ان میں ہر کسی کا یہ ریپیر نہیں کرے گا تو ایڈیل میں آپ اس کا جو ہے یہاں پہ آپ ریڈ سکیورٹی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ رائٹ سکیورٹی کر سکتے ہیں ایڈیل موڈ پہ یہاں پہ آپ ریڈ سکیورٹی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ریپیر کر سکتے ہیں diagnostic mood پہ یہاں پہ آپ diagnostic mood پہ جو ہے اس کی imi repair کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جائیں گے جی media tech میں تو media tech میں بھی کافی سارے یہاں پہ option دیئے گئے ہیں media tech میں آپ custom downloading agent کو بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو preloader کو بھی آپ custom preloader کو بھی use کر سکتے ہیں یہاں پہ option دیا گیا ہے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں یہ بی روم موڈ میں بی روم موڈ میں آپ بوٹ روم میں آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ آ جائے گا read info یہاں پہ آپ format کریں گے pin pattern password اور format safe آ گیا یہاں پہ آپ کا pin pattern password جو ہے reset ہو جائے گا لیکن آپ کا data loss نہیں ہوگا تو یہ مزے کی بات ہے یہ free tool ہے تو free tool میں یہ جو option دیں گے اور یہاں پہ آپ frp reset کر سکتے ہیں کسی بھی media tech کا اگر کوئی supporter نہیں ہے تو آپ custom media دے کے یہاں پہ اس کا جو ہے format بھی کر سکتے ہیں اور اس کا frp بھی reset کر سکتے ہیں اور نیچے آ جائیں یہاں پہ یہ جو boot loader re-lock option دیا گیا ہے یہاں پہ آپ اگر boot loader lag ہے تو آپ اس کو re-lock اگر unlock ہے تو اس کو re-lock کر لیں اگر unlock کرنا ہے تو یہاں پہ boot loader کو unlock کر لیں اور یہ جو تیسرا option دیا گیا ہے پرمنٹ boot loader lag کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ ایم ٹکے کسی بھی اوپو موبائل کا ایڈی جو اوپو ایڈی ہے اس کو reset کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایم ٹکے Huawei ایڈی تو یہاں پہ آپ کسی بھی Huawei model کی جو ہے تو یہاں پہ آپ کسی بھی Huawei mobile کا Huawei ID reset کر سکتے ہیں ایم ٹکے موبائل کا تو یہاں پہ ہم آجاتے ہیں جی میٹا میٹا یوٹیلٹیز میں میٹا یوٹیلٹیز میں آپ read info کر سکتے ہیں فیکٹری reset کر سکتے ہیں فارمیٹ ایم ایم سی کر سکتے ہیں اور فارمیٹ یو ایف ایس جو موبائل یو ایف ایس ہیں یہ ایم 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 سی کے لیے اور یو ایف ایس کے لیے تو میٹا موڈ میں ابھی تک انہوں نے یہی فنکشن اپ ڈیٹ کیے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جی یونیورسل ایس 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 آپشن یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے جی انٹر ڈیاغ موڈ یہاں پہ آپ انٹر ڈیاغ موڈ جو میتھڈ دیا ہے یہاں پہ یہ انٹر ڈیاغ موڈ میتھڈ دیا ہے یہاں پہ آپ ریڈ انفو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ری سی فیکٹری ٹھیک ہے تو یہ یونیورسل یہ کسی بھی موبائل کے لیے ہے کسی بھی کمپنی کے لیے کسی بھی موڈل کے لیے ہیں یہ فنکشن اس کے بعد ہم آ جائیں گے یہ امپورٹن فنکشن جو ہے اس کا سامسنگ ایف 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 سامسنگ کی ایف ایف ری سیٹ کرنے کے لیے آپ نے جو کوئی بھی موڈل ہے موبائل کا سامسنگ کا کوئی بھی موڈل ہے جیسا کہ یہ میں ای 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 موڈل بنتا ہے تو اگر آپ کا موڈل ای 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 موبائل کو ری سیٹ کرنے کے بعد اس کو جب آپ نے آن کرنا ہے تو جب وہ آجائے گا ویلکم موڈ پہ سیٹ اپ وزر پہ آجائے گا تو آپ نے ای 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 کال کو کلک کرنا ہے اور سٹار ہیش کو ڈائل کرنا ہے اس کے بعد سروس مینیو آجائے گا سروس مینیو آنے کے بعد آپ نے ری سی ای 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 کو کلک کر دینا ہے موبائل کو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ڈائل سٹار ہے زیرو ہیش ان امرجنسی کال یہ انہوں نے بتا دیا ہے اس کے بعد اس نے خودی ای ڈی بی موڈ اس کا اینیبل کرنا ہے خودی ای 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 تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھا یہ ویڈیو میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے صرف اس لئے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں دوستو ویڈیوز کو جو ہے فیس بک گروپس میں اور واتس اپ گروپس میں شیئر کر دیا کریں تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ